موسیقی سمال سمال پارٹیکلز ہیں جس کے کمبینیشن سے جو بلکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں جس سے ایک رسی ہمارے پاس جو ہے وہ وجود میں آتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو ہم کیا کریں کہ اس رسی کو اس ہینڈ سے پڑھ کے پہلے اوپر لے کر جائیں گے پھر اس کے بعد نیچے لے کر آئیں گے پھر اوپر لے کر جائیں گے بائی ہینڈ ہماری مومنٹ یہ ہوگی اس کے بعد ڈاؤن ورڈ اینڈ پھر اپورڈ اب اس کیس میں کیا ہوگا کہ جو پارٹیکلز ہیں ظاہر ہے جب آپ اس رسی کو اوپر لے کر جائیں گے تو یہ پارٹیکلز اس طرح سے اوپر کی طرف مومنٹ کریں گے اس کے بعد ان کو نیچے لے گئیں گے تو یہ نیچے کی طرف مومنٹ کریں گے بٹ یہ پارٹیکلز چونکہ آپ جانتے ہیں کہ انرشی کی وجہ سے کیونکہ ان کے اندر جو ڈسٹربنس پیدا ہوئی اپورڈ تھی یہ اوپر کی جانے پھر مومنٹ کرتے رہیں گے اور یہ پارٹیکل جو ہے وہ پھر دوبارے سے نیچے آ جائیں گے مین کے یہ پارٹیکل آپ اوپر جا رہے ہیں ان کو آپ نیچے لے آئے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ کی ایک ویو کی شکل اور اسی طرح سے اگر آپ یہ کانٹینوس لی آپ پر ڈاؤن موو کرتے رہیں گے تو اس کے اندر جو ہے یعنی آپ یہاں پہ دیکھیں تو اب ہم کیا کریں گے یہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں اور جو فینل اس کی ویو بن جائے گی وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گی اب رسی کی شکل کو ہے اس طرح سے آ جائے گی ٹھیک ہے یعنی یہ ایک ویو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ بسیکلی پارٹیکل ایک پارٹیکل یہاں سے یہاں پہ ٹریول نہیں کرا بلکہ پارٹیکل جو ہے وہ اپنی اندر پیدا کی گئی جو ڈسٹر بیلس ہے یعنی اگر ہم ایک پارٹیکل کو انڈہ سٹڈی رکھتے ہیں فیض کریں وہ پارٹیکل ریڈ پارٹیکل ہے یہ والا ہم ایک تھوڑا سا بڑا سا پارٹیکل لے لیتے ہیں اب یہ پارٹیکل یہاں پہ بھی موجود تھا یہاں پہ بھی موجود تھا یہاں پہ بھی آیا اس طرح یہ یہاں پہ بھی یعنی دیورنگ موشن یہ اپنڈ ڈاؤنورڈ موو کرے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پارٹیکل رسی کے اوپر موجود ہر پارٹیکل جو ہے وہ اپنڈ ڈاؤنورڈ موو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہی جو ڈسٹربنس ہے یہ پارٹیکل نیکس کو ٹرانسفر کر رہا ہے یہ نیکس کو یہ نیکس کو اور یہ نیکس کو اب ویو جو ہے اس صورت میں آپ کی ویو جو ہے اس طرح سے پروڈیوس ہو رہی ہے اب یہ جو ویو ہے یعنی اس طرح سے یہ کانٹیننسل اس طرح سے موو کرتی رہے گی اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ویو ہے آپ کے پاس یہ بسیکلی ٹریول کریے ٹورڈز رائٹ سائیڈ ٹورڈز رائٹ سائیڈ جبکہ جو پارٹیکلز ہیں ان کی موومنٹ کیا ہے اپ اینڈ ڈاؤن یعنی ان کی موومنٹ اس طرح سے ہے اب اگر آپ پارٹیکلز کی موومنٹ اور ویو کی ڈریکشن میں اینگل اگر دیکھیں تو وہ کتنا ہے 90 ڈگری تو ہر ایسی ویو جس کے اندر آپ کے پارٹیکلز کی جو موومنٹ ہے ان کا اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری وہ ڈریکشن آف ویو سے 90 ڈگری پہ ہوگا تو ہر وہ ویو جو آپ کے پاس ٹرانس ویو کے لائے گی اس کا مطلب ہے جو پانی کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ٹرانس ویو ہی ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو پانی کے اندر جو ویو پیدا ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اس طرح سے ویو پیدا ہوتی ہیں اگر آپ پانی کے اندر پتر پہنکتے ہیں تو پارٹیکلز مطلب water molecule پر نیچے جائے گا پھر اوپر پھر نیچے اب یہی disturbance وہ ہر پارٹیکل کو دے رہا ہے ہر پارٹیکل اپنے اس مین پوزشن سے اس طرح سے ٹریول کر رہا ہے تو اگر آپ یہاں سے ویوڈراؤ کریں تو اس طرح سے ویوڈراؤ کرتا ہوں تو اس طرح سے ویوڈراؤ کرتا ہوں تو اس طرح سے ویوڈراؤ کر رہی ہے اب اس کے اندر بھی دیکھیں تو ڈیریکشن آف ویوڈراؤ پر آپ کی رائٹ سائٹ پر ہے جبکہ پارٹیکل کی جو مومنٹ ہے وہ اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ ہے تو انگل کس میں کیا بن رہا ہے 90 ڈگری تو معلوم ہوا جی کہ یہ بھی جو ویوڈ ہے یہ ٹرانسورس ویوڈ ہے تو ٹرانسورس ویوڈ ہمارے پاس یعنی پریکٹیکل اگزامپل کے اندر ہمارے پاس جو لائٹ ہے وہ بھی ایک ٹرانسورس ویوڈ ہے ٹھیک ہے جیسے لائٹ کی جو ویوڈ ہے وہ بھی کرسٹ اور ٹرف کی فرم میں موم کرتے ہیں اب کرسٹ اور ٹرف بسیکلی کیا ہے وہ پارٹ پارٹیکل کا جب وہ اپنی مین پوزشن سے اوپر ہوگا اس کو ہم کرسٹ بولیں گے اور وہ پارٹ جو اپنی مین پوزشن سے یعنی پارٹیکل کا نیچے ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے ٹرف یعنی ویوڈ کا یہ بسیکلی ایک پارٹ ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں جی لانگیٹیوڈنل ویوڈ پھر کیا ہیں اب اگر لانگیٹیوڈنل ویوڈ کی بات کرتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں ایک سپرنگ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک انڈ جو ہے وہ ہم یہاں پہ اس کے ساتھ ٹائ اپ کر دیتے ہیں سپرنگ ہم نے لے لیا یہاں پہ جو کی ہوریزونٹلی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے جس کو ہم سلنگ کی سپرنگ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سپرنگ ہے جس کا ایک انڈ ہم نے ٹائ کر لیا اب ہم اس کو جو ہے پہلے کمپریس کریں گے یعنی رائٹ سے ہاتھ سے پکڑیں گے ایک انڈ اس کا فکسٹ ہے دوسرے انڈ کو ہم ہاتھ سے پکڑیں گے اور پہلے ہم رائٹ سائٹ پہ لے کے جائیں گے پھر ہم لیفٹ سائٹ پہ لے کے آئیں گے پھر ہم جو ہے اس کو دوبارہ واپس لے کے جائیں گے تو یہ جو مومنٹ ہوگی یہ کیا کرے گی اس سپرنگ کو رائٹ اینڈ لیفٹ یعنی اپنی اس مین پوسیشن پہ یعنی اگر اس کو بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنا ہوئے یعنی یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہیں جو سپرنگ کے اندر موجود ہیں ہم ایک کسی پارٹیکل کو لے کے اس کو سٹڈی کر لیتے ہیں فرز کریں ہم اسی پارٹیکل کو لیتے ہیں اب یہ پارٹیکل اگر آپ دیکھیں تو جب ہم نے اس کو رائٹ سائٹ پہ مو کر آئے تو یہ پارٹیکل رائٹ سائٹ پہ مو کیا اور جب ہم اس کو واپس لے گیا ہے تو یہ واپس اپنی مین پوسیشن پہ ہے پھر اس نے اپنی لیفٹ سائٹ پہ مو کیا اب ڈیفنیٹلی اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیں گے یہاں پہ آکے تو اس کے اندر فورس ایک سٹور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سپرنگ خود بھی مو کرتے ہیں لیکن اگر آپ خود سے بھی اس کی مومنٹ کرائیں گے تو وہ مومنٹ بھی اس کے اندر ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پارٹیکل کی جو ہر پارٹیکل یعنی اس سپرنگ کے اوپر موجود ہر پارٹیکل جو ہے وہ 2&4 مو کرے گا یعنی اگر کوئی پارٹیکل یہاں پہ تھا ٹھیک ہے یہاں پہ تھا یہاں پہ تھا یعنی جب آپ اس پارٹیکل کو اس طرف لے گئیں گے تو پورا سپرنگ کمپریس ہوگا تو سارے پارٹیکل آپ کے رائٹ سیٹ پر مو کریں گے جب آپ کا سپرنگ جو ہے وہ اس طرف آئے گا تو پوری کا پورا جو آپ کا سپرنگ تمام پارٹیکل دیں وہ آپ کے لیٹس بر موا کریں گے تو مطلب کہ جب آپ کے آپ کی پارٹیکلز رائٹ سیٹ پر مو کرتے ہیں اس پر ڈیریکشن آف ویو بھی رائٹ سائٹ پر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسی ویو جس کے اندر پارٹیکل کی ڈیریکشن اور ویو کی ڈیریکشن دونوں ایک طرف ہوں ٹھیک ہے سیم ہوں ان کے درمیان اینگل جو ہے وہ زیرو آپ دیکھیں اگر آپ پارٹیکل بھی ادھر موک کر رہے ہیں اور اس کے بعد ویو بھی ادھر موک کر رہی ہے تو ان کے درمیان اینگل کتنا ہوگا کوئی اینگل نہیں ہے اس کے درمیان اینگل کتنا ہے زیرو ڈگری یا سیمپل ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں کیا ہیں آپس میں پیرلل ہیں اب اگر وہ پیرلل ہیں تو ہر ایسی ویو جس کے اندر پارٹیکل اور ڈیریکشن اور ویو پیرلل ہوگی ایک جیسی ہوگی وہ تمام ویو ہمارے پاس کرائیں گی لانگی ٹیوڈنل ویو اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو لانگی ٹیوڈنل ویو کی پیکٹیکل لائف میں ہمارے پاس اگزمپل جو ساؤنڈ ویوز ہیں ساؤنڈ ویوز ہمارے پاس جو کہ ان ٹرمز ہی نہیں ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ یہ یہاں سے ایک پرسن ہے جو کہ سپیک جو کہ بات کر رہے ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو اب اس نے جو کچھ بھی بولا اس کے سائیڈوں پہ بہت سار ہے جو ائر مولیکیولز موجود تھے مولیکیولز موجود تھے اب کیا ہوا کہ اس نے جب بات کی تو اس کی آواز سے وہ مولیکیول کیا ہوگے کمپریس ہوئے جب وہ کمپریس ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد دیفنیٹلی جو آپ کے پاس ڈیلیز آتے ہیں اس میں وہ کمپریشنز آتی ہیں ٹھیک ہے کمپریشنز ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ریئر فیکشنز یعنی وہ ایریا ریلیکس ہوتا ہے پھر آپ کے پاس کمپریشنز ٹھیک ہے کلوز فارم میں مولیکیولز آتے ہیں پھر ریئر فیکشنز ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس کمپریشنز یعنی اگر آپ دیکھیں تو ویو کی جو پارٹیکلز ہیں وہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ بھی جا رہے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ بھی جا رہے ہیں کیونکہ جب یہ پارٹیکلز یہاں پہ آ کے کمپریس کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو اس کے ریزلٹ میں یہ پارٹیکلز پہ فورسز لگاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ ایکسپینڈ کریں گے یعنی ایک پارٹیکل رائٹ سائٹ پہ بھی موگ کیا لیفٹ سائٹ پہ بھی موگ کیا اور یہی جو particle کی disturbance تھی یہ next particle کو transfer ہوتی ہے اور next particle سے next کو اور اس form میں آپ کے پاس یہ جو زیادہ جہاں پہ particles اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں پہ density particle کی زیادہ ہو جاتی ہے یہ area آپ کے پاس compression کہلاتا ہے اور وہ area جہاں پہ density کم ہوتی ہے وہ area آپ کے پاس rarefactions کہلاتا ہے اب in the form of compressions اور rarefactions آپ کی جو sound ہے تھی کہ وہ جو disturbance ہوتی ہے وہ آپ کے جو listener ہے اس کے کان تک پہنچتی ہے اور وہاں سے وہ اس disturbance کو realize کر کے جو words ہوتی ہیں ان کو سنتا ہے تو basically جو آپ کی sound waves ہیں sound waves جو ہے وہ type of longitudinal waves ہیں